بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو ہم سب خیر و عافظ ہی ہوں گے آج دوستو ہمارا جاوہ سکرپٹ لینگویج کا لیکچر نمبر ایٹ ہے جس میں ہم اسائنمنٹ اپریٹر سیکھیں گے تو جی ہاں دوستو اس سے پہلے لیکچر کے اندر ہم نے جو ہے اریتمیٹک اپریٹر سیکھے تھے آج ہم جو ہے اسائنمنٹ اپریٹر سیکھیں گے اب اسائنمنٹ اپریٹر کون کون سے ہوتے ہیں اور انہیں ہم کیسے یوز کرتے ہیں یہ کمپلیٹ سٹپ بسٹپ اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو دوستو ہمارے پاس اسائنمنٹ اپریٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکوال کا اب اس کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں اس کو ہم ایسے یوز کرتے ہیں فارجمبل ایک وریاب لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے اور دوسرا وریابل ہمارا رائٹ کی طرف ہوتا ہے اور درمیان میں ان کے سنگل ایکوالیٹی کا سائن ہوتا ہے اسے ہم اس طرح use کرتے ہیں اس کا مطلب بسیقل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے دو وریابلز کے میٹھ میں سنگل ایکوالیٹی کا سائن ہوتا اس کا باسکلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو رائٹ وریابل کی ویلیو ہے وہ اٹھا گے کس کو بجوانی نہیں ہے وہ لیفٹ وریابل کو بھیج دو mean y کی value x کو pass کر دو یہی مطلب ہوتا ہے single quality کا تو اس single quality کو ہم کہتے ہیں assignment operator assign کا مطلب ہوتا assign کسی چیز کو کسی انسان کو جیسے ہم کہتے ہیں اسے assignment دو assignment کا مطلب بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی چیز assign کرو ٹھیک ہے یہی بیسیکل ہوتا ہے یونیورسٹی میں یہی بیسیکل مطلب ہوتا ہے assignment کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو یہ والی چیز assign کر دو دے دو ٹھیک ہے تو یہاں بھی ان کو ہم اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنی چیزیں دوسرے لوگوں کو یا دوسرے ویریابل کو اسائن کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کا سنگل ایک ویلیٹی کا اپریٹر ہوتا ہے یہ کہ کرتا ہے یہ اپنے رائٹ سائٹ پر جو بھی ویریابل ہوتا ہے اس کی ویلی اٹھا کے لیفٹ والے ویریابل کو پاس کر دیتا ہے تو اسے ہم یوز کرتے ہیں اب یہاں پہ آتے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پہ ویریابل بنا لیتے ہیں دو ٹھیک ہے تو آپ ویریابل ویر کے کی ورڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیٹ کے کی ورڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں کونشٹ کے کی ورڈ کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن لیکن جب آپ نے اپریشنز پرفارم کرنے ہو تو پھر آپ صرف جسٹ دو ویریابل کی ورڈ یوز کرو گے ایک ویر کا یا لیٹ کا کونشٹ کا کی ورڈ آپ اپریشن پرفارم کرنے کے لیے یوز نہیں کرو گے ٹھیک ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے اب دوسری چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ ایک کیوئر کے ساتھ ملٹیپل ویریابلز بھی ڈیکلیئر کر سکتے ہو اور انہیں ویلیوز انیشلائز کر سکتے ہو جیسے ہم سی پلس پلس میں کرتے تھے کہ ہم اپنی ڈیئر ٹائپ بتاتے ہیں دن اس کے بعد ویریابل کا نام دن اس کے بعد ہم نے اسے جو بھی ویلیو سائن کرنی ہوتی ہے وہ ہم ویلیو لکھتے ہیں دن اگر ہم نے اس کے بعد ایک اور ویریابل یا ملٹیپل ویریابل بنانے ہو تو ہم دن کاما لگاتے ہیں ٹھیک ہے اس ہی ڈیئر ٹائپ کے لیکن یہاں پہ آپ کو باتہ ڈیئر ٹائپ یوز نہیں ہوتی یہاں پہ تمام ویریابل کو ڈیکلیئر کرنے کے لیے سیمپل ایک کیوئرڈ یوز ہوتی ہیں سیم کیوئرڈ یوز ہوتی ہیں ہوتے ہیں ویر لیتی ہیں کونسٹ تو ہم نے یہاں پہ چکہ ویر یوز تو لہذا اب مجھے جیترے میں بناوں گا چونکہ ویر کیوئرڈ کے ساتھ ہی بنانے تو لہذا مجھے بجائے بار بار میں ویر ویر ز ویر ا ویر بی ایسے لکھوں تو میں کیوں نہ ایک ہی ویر کے کیوئرڈ کے ساتھ ملٹیپل ویریابل بھی ڈیکلیئر کر سکتا ہوں اور ان کو ویریوز انیشلائز کروا سکتا ہوں تو میں نے لکھا x equal to y sorry x equal to 10 تو اس کے بعد کاما اور then اس کے بعد next ویریابل y equal to 10 جیسے ہی آپ کے تمام ویریابلز کمپلیٹ ہونے دن لاشٹ پہ سیمی کارنمی لائن ٹرمینیٹر جو یہ شو کرتا کہ یہاں پہ ایک لائن کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے بعد میں نے انٹر ہیٹ کیا اب دیکھیں نیکسٹ کیا ہوگا ہے اب میں نے آپ کو جیسے کہ بی بی بتایا کہ سنگل ایکویلٹی کا اپریٹر کیا کرتا ہے آپ کے رائٹ کی ویلیو لیفٹ والے ویریابل کو دے جیتا ہے فال جب آپ نے لکھا x equal to y یہی لائن اف کوڈ کے چلنے سے کیا ہوگا بلا کہ چلے میں یہاں پہ ایسے کرتا ہوں کہ x کو بھی زیرو آسائن کاریتا ہوں تاں کہ آپ کو فرق بیسکلی فرق نظر آئے اوکے تو یہ دیکھو چلو اس سے پہلے میں کہہ کرتا ہوں پہلے آپ کو اچھا اگر آپ نے کسی چیز کی ویلیو دیکھنی ہو جاوا سکرپ کے اندر میں اپنا میسیڈ ڈسپلی کروانا اسکرین کے اوپر پہلے میں کیا نظر آئے گی 0 لیکن جیسے ہی میں نے x equal to y کی یا mean y کی value x کو sign کر دی اب اگر میں document.write کروں گا تو کیا ہوگا بھلا document document.write اب اگر میں x کی value print کر رہتا ہوں تو کیا ہوگا بھلا اب x میں 10 نہ لے گا کیوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں اس line of code کے چلنے سے کیا ہوگا y کی value x کو assign ہو جیگی اور y کے پاس کیا 10 تو x کو 10 مل جائے گا y کو زیادہ تو پاس سال ہے یہ 10 ہے تو یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو reflash کر رہتا ہوں اور یہ دیکھیں میں ان میں تھوڑا فرق رکھنے کے لیے یہ ہمیں br کا tag use کرتا ہوں اور اگر دوستو آپ نے document.write کی command کے اندر اگر آپ نے اپنا کوئی message variable کے ساتھ یا آپ نے اپنے کوئی html کے tag variable کی value کے ساتھ display کروانا دوستو ہم concatenate کرتے ہیں تو javascript کے اندر ایک document.write command کے اندر multiple چیزوں کو concatenate کرنے کے لیے ہم plus کا symbol use کرتے ہیں اور اب دیکھیں html کے جو تیگ ہوتا ہے اسے بھی آپ سنگل یا ڈبل کوٹ کے اندر لکھتے ہو تو مجھے یہاں پہ ایک لین کا ڈیفرنچ ہے میں چاہتا ہوں جیسے یہ فرسٹ value print ہو یہ والی یہ والی x کی دن یہ سینکنڈ x کی value print کروانے سے پہلے کیا کریں ایک لین کا break کر دے تو اس کے لیے ہم br کا tag use کریں گے دیکھیں میں یہاں پہ br کا break کا tag use کیا اس کا صرف opening tag ہوتا ہے یہ آپ کو پتا ہے تو یہ refresh کرتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ x کی value first time 0 لیکن جیسے ہی میں نے 2nd time اسے y کی value assign کی تو دیکھیں یہاں پہ answer آگیا ہے 10 ٹھیک ہے یہ clear ہو گیا آپ کو single quality کرتا ہے آگا capitalize ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈھیک ہے lights میں سیم ایز وہ operator ایسے ہی آ جاتا ہے اوکے اب بیسیکلی x پلس ایکول ٹو y کا مطلب کیا ہے دوستو اس کا بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ x ایکول ٹو x پلس y ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے شارٹ فارم میں لکھ لو یہ بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ ایسے ڈیٹیل میں بتاؤ x ایکول ٹو x پلس y تو یہ بھی سیم ایز ایسے ہی کام کرے گا اچھا یہ بیسیکلی ایسے ہی کام کرے گا اچھا یہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ کیا لگا ہوا ہے سنگل کویلیٹی کا سائنی یہ کیا کرے گا y کی ویلیو اٹھائے گا اور جا کے x کو دے گا لیکن x کو دینے سے پہلے سنگل کویلیٹی کے لیفٹ سائٹ پلس کا سائن بھی لگا ہویا یہ پلس کا سائنی کیا شو کر رہا ہے یہ بیسیکلی یہ شو کر رہا ہے کہ جب y کی ویلیو لیفٹ کی طرف اٹھ کے آئے گی x کو سائن کرنے کے لیے تو وہ x کو ڈریکٹر سائن نہیں کی جائے گی بلکہ پہلے وہ x کی ویلیو کے ساتھ ایڈ اپ ہوگی then وہ x کو سائن کی جائے گی means simply کچھ اس طرح سے اوکے کہ جیسے ہم کرتے ہیں x پلس y کہ x اور y کی ویلیو کو پلس کرو پلس کرنے کے بعد x کو سائن کر دو same as یہ بھی ایسے ہی کام کرے گا تو چلیں آپ ہم اسے use بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں میں x کو ابھی دیا کہ آپ x کو ویلیو دیتا ہوں 5 اور y کے پاس ہے 10 تو آپ دیکھیں یہاں پہ x کے پاس first term کیا ویلیو ہے 5 اور next term یہاں میں میں use کرتا ہوں جی plus equal to دیکھیں میں یہاں پہ plus equal to کا assignment operator use کیا اب کیا ہوگا اب y کے پاس جو بھی ویلیو ہے وہ left کی طرف جائے گی اور left کی طرف جائے گی پہلے وہ add up ہوگی add up ہونے کے بعد وہ x کو assign کی جائے گی تو add up ہوگی x اور y کی ویلیو add up ہوگی 10 plus 5 equal to 15 تو 15 جا کے x کو assign کر دیا جائے گا تو x کے پاس جو نئی ویلیو ہے گی وہ آئے گی 15 تو یہاں میں ریفرش کرتا ہوں اب دیکھیں آپ نے گھوڑ کیا first term x کے پاس کیا تھا 5 لیکن جیسے ہی ہم نے assignment operator use کیا plus equal to کا تو ویلیو کیا گی 15 اب next term ہم نے پاس assignment operator آیا جاتا ہے minus equal to mean اس پلس کے لیے گا بھی minus آیا جائے گا sorry sorry یہاں میں سے لکھوں گا تانکہ آپ کو mean میں اگر آپ نے اگر بعد میں اسے نوٹ بھی کرنا دو آپ ایسی لی کر سکو دوسرے سنگنڈ جو ثیڈ جو ہم نے پاس operator آیا جاتا ہے وہ minus equal to ہے اس کو ہم یوز کاسے گلتے ہیں same as وہی طریقہ کہ mean کوئی نا کوئی ویریبل کے میٹ میں آپ نے اس operator کو یوز کال لینا simply ٹھیک ہے تو میں یہاں بھی لکھا minus equal to y تو بیسکلل اس کا مطلب کیا اس کا مطلب یہ ہی ہے x equal to sorry x equal sorry x equal to x minus minus y ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے لکھ لو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ simply short form ایسے لکھو پھر بھی یہ ٹھیک ہے mean assignment operator use کے لکھو پھر بھی ٹھیک ہے اور اگر آپ detail کے ساتھ لکھو کہ x equal to x minus y پھر بھی ٹھیک ہے okay تو یہ کرے گا basically اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ y کی value اٹھا کے life کی طرف لے کے جاؤ اور جا کے x کو assign کرو لیکن assign کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے کہ x کی value میں جو x سے پاس جو already value ہے اس میں سے y کی value پہلے minus کرو کیونکہ یہ دیکھیں یہاں میں minus کا operator لگا ہوا ہے آگے plus کا operator تھا اب minus کا operator ہے اب کیا کہہ رہا ہے وہ کہ پہلے x کی value میں سے y کی value minus کرو then جو جواب آئے اسے x کو assign کر دو اب دیکھو یہاں پہ کیا ہوگا یہاں پہ دیکھیں x کے پاس کیا 5 y کے پاس کیا 10 تو x کے پاس 5 ہے اور y کے پاس 10 ہے تو 5 میں سے 10 نکالیں تو کیا جواب آتا ہے minus 5 کیونکہ چھوٹی value سے اگر بڑی value minus کریں تو جواب ہمیشہ minus میں آتا ہے تو دیکھیں first time x کے پاس 5 آئے گا next time جب ہم اس سے یہاں پہ minus آئے گا اب minus equal to ہم نے third operator کی بات کر رہے ہیں minus equal to تو اب کیا ہوگا اب x کے پاس minus ہونے کے بعد جب نئی value assign ہوگی تو وہ ہوگی minus 5 تو دیکھیں انا ذرا میں refresh کرتا ہوں اور یہ دیکھیں first time 5 next time minus 5 اب next time operator دیکھ لیتے ہیں دوستو next time ہم نے پاس operator آ جاتا وہ جی fourth number کے اوپر product کا operator ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے use کرتے ہیں اس کو بھی same as x multiple equal to y اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں x equal to x multiply y چاہے آپ ایسے لکھ لو یا آپ ایسے لکھ لو تو اس کا مطلب بھی same as یہ یا آگے کیا ہو رہا تھا آگے پلس ہو رہا تھا minus ہو رہا تھا اب کیا ہوگا multiply ہو رہا mean y کی value جب left side پہ جائے گی x کی طرف تو پہلے جا کے x کی value multiply ہوگی then جو بھی answer ہے گا وہ x کو assign ہو جائے گا mean کچھ ہی same as اس طرح سے کہ x اور y کی value کو multiply کرو then جو بھی answer ہے اسے x کو pass کر دو ٹھیک ہے یہ ہی اس کا بھی مطلب سہیں as ایسے یہ ہے اب ہم اس کو یہاں بھی use کھا جاتے ہیں تو یہاں بھی میں minus کرے گا پہ multiply کا operator لگاتا ہوں اور یہاں پہ فارج عمل میں نے x کو بھی 5 دے دیا اور y کو بھی 5 دے دیا تو آپ دیکھیں کیا ہوگا first time x کے باس کیا 5 لیکن next time x اور y کی value multiply ہوگی تو 5 into 5 equal to 25 25 x کو assign ہو جائے گا then x کے بعد جو نہیں value آئے گی وہ آئے گی 25 تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ یہاں پہ یہاں ریفرش کرتا ہوں اور یہ دیکھیں boom guys x کے first value 5 next value 25 اب next ہمارے پاس جو assignment operator آیا جاتا وہ ہے جی جناب ڈیوائیڈ کا ٹھیک ہے تو 5 5 نمر کے اوپر divide equal to equal to y تو اس کو ہم same as iisے بھی لکھ سکتے ہیں x equal to x divided by x divided by y ٹھیک ہے تو same as in کا مطلب same ہے ٹھیک ہے کہ y کی value left کی طرف جائے لیکن جانے کے بعد کیا کریں پہلے x کی value کے ساتھ divide اور divide ہونے کے بعد جو answer آئے وہ x کو put کر دو میں کچھ ہی سنا سے جیسے ہم detail کے ساتھ بتاتے ہیں x اور y کی value کو divide کرو divide کرنے کے بعد جو بھی answer آئے وہ x کو put کر دو x کو put کر دو sorry assign کر دو ٹھیک ہے تو اس طرح پہ ہم ہم use کر رہتے ہیں تو چلیں ہم اس کو اب multiple آئے کی جگہ پہ ہم divide کریں تو divide کے لئے آپ کو بتا ہم forward slash لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور for example میں نے یہاں پہ x کو دیا 5 y کو دیا 5 تو 5 اور 5 آپس میں divide ہوں گے کیا جواب آئے گا 1 آئے گا کیونکہ 5 5 سے cancel out جگہ جواب آئے گا تو x کے پاس first time answer آئے گا 5 لیکن next time جواب جواب نہیں value sign ہوگی تو وہ آئے گا جواب 1 تو یہ دیکھیں دوستو first answer 5 next answer 1 ٹھیک ہے اب next چلتے ہیں next time ہمارے پاس دوستو جو six number کے اوپر operator آ جاتا ہے وہ ہے جی modulus کا اصلاح میں یہ modulus کا operator آپ کو بتا ہے میں نے previous lecture میں بھی آپ کو قبر کیا تھا یہ modulus کا operator بیس کے لئے یہ کرتا ہے کہ آپ کی دو چیزوں کو divide کرنے کے بعد جو remainder بچتا ہے اس کو اگر ہم نے find کرنا تو اس کے لئے modulus کا sign use کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو use کیا سے کرتے ہیں x modulus equal to y اور اس کا same as ایسے بھی ہے کہ آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہو x equal to x modulus y اوکے اب اس کی example بھی for example آپ کے پاس ایک value ہے 45 اگر آپ اس کا modulo سلو ٹو ہو گئے اوپر تو مجھے یہ بتاؤ اس کے آنسر کیا آئے گا اس کے آنسر آئے گا اس کے آنسر آئے گا وہ کیسے بلا کیونکہ 44 دیکھیں 44 اگر یہاں پہ ہوتا ہے 44 تو آپ کو بتا ہے 2 کے ٹیبل پہ پورا پہ ڈیوائیڈ ہو جاتا کوئی چیز پورا پہ ڈیوائیڈ ہو جائے تو آپ کے پاس بچتا ہے 0 لیکن یہاں پہ چونکہ یہ لکھا ہوا ہے 45 اب دیکھیں 44 تو پورا پہ ڈیوائیڈ ہو گیا لیکن جو ایکسٹر اوپر 1 بچ گیا ہے وہ ڈیوائیڈ اب نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ بچ جگہ ریمینڈر میں تو جو ریمینڈر آتا ہے وہ ہی ہمارے باس ڈیوائیڈلس کے اندر جو آنسر ہوتا ہے تو اب اگر ہم 45 ڈیوائیڈلس ٹو کریں تو اس کا آنسر آتا ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں اگر تو پہ جا کے دے میں یہاں پہ کرتا ہوں جی ایکس کو میں نے ویلی دے دی 45 اور وی کو ویلی دیتا ہوں 2 اب آپ نے گول کرنا اس کانس لائے گا 2 اگر میں یہاں پہ سوڑی وان میں نے یہاں پہ مانی یہاں پہ مانی یہاں پہ پیٹر لگایا اور آپ کو اس کو چیک کروائیتا ہوں ریفرش کرتا ہوں اور دیکھیں آپ کے پاس جو فرسٹ ویلی کی ایکس کی تو اس کا سیئیم ویلی کی جائے اگر آپ کو شکے پہ پہ شکے پہنے اب دبل پروڈکٹ ایکوڑی ٹو کیسے ہوں ہے x ڈبل پروڈکٹ ایکوڑی ٹو ار Hafona اس کو ہمیں سے بھی لیکھ سکتے ہیں x ڈبل پروڈکٹ اب اسے دبل پروڈکٹ کا مطلب کیا ہوں دوستو بے سکل یہ نیو اس ردیو آیا ہے بلکل یہ نیو آیا ہے ہماری پروگرامنگ لینگلیج کے اندر اب یہ اپریٹر کیا کرتا ہے یہ اپریٹر دوستو آپ کی کوئی پاور لینے کے لئے جیسے فارج عمل آپ کو کہتا ہوں ٹو کی پاور دو تھری تک تو آنسر کیا آئے گا ایٹ وہ کیسے بڑھا وہ اس طرح کہ جب آپ کسی چیز کی پاور لینے اس کا مطلب بیسیکل یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی پاور لینے ہیں فارج عمل ٹو کی پاور لینے ہیں کہاں تک لینے ہیں تھری تک لینے اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ جس کی پاور لینے ہیں اس کو جہاں تک پاور لینے ہیں اتنے ٹائم ملٹیپلائے کرو آپ دیکھو ٹو کی پاور لینے ہیں تھری تک اس کا مطلب بھی ٹو کو ٹری ٹائم ملٹیپلائے کرو اس کا مطلب بسیکل یہ ہوتا ہے آپ دیکھیں ٹو اینٹو ٹو ایکوال ٹو ایکوال ٹو ٹو اینٹو ٹو ایکوال ٹو ایکوال ٹو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ہم کیا کرتے ہیں یہ double product کا operator ہم تبھی use کرتے ہیں جب ہم نے کسی چیز کی power لے لی ہوں ٹھیک ہے تو میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں اب ہم یہاں پہ آتے ہیں اور یہاں پہ double product کا operator use کرتے ہیں اور میں یہاں پہ x کو دے دیتا ہوں 2 چونکہ میں نے 2 کی power لے لی ہوں اور y کو دے دیتا ہوں 3 کہ میں نے 2 کی power 3 تک لے لی ہوں اوکے تو اس کا مطلب بیسک لیے کیا کہ 2 کی power 2 کو 3 time multiply کر دو تو answer آئے گا 8 تو دیکھتے ہیں first time x کی value ہو گئے 2 لیکن next time 8 تو یہ دیکھیں boom guys یہ دیکھیں first time x کی value 2 لیکن next time جب میں نے power لے 2 کی 3 تک تو answer آئے گا 8 ٹھیک ہے تو یہ دوستو assignment operator جو ہمارے complete ہو چکے ہیں آئی ہوففلی آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہو گی اور جو سب last پر جو چیز بڑی important جو آپ کو بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے دوستو assignment operator کے درمیان space نہیں آتی کچھ اس طرح سے کچھ student ایسی ہوں گے جو کہہ کریں گے assignment operator کے دمیان space لگا دیں گے mean plus اور equal assignment operator ہم کس کو کہتے ہیں اس پوٹے کو assignment operator کہتے ہیں یہ minus equal to multiply equal to divide equal to minus equal to اس کو assignment operator کہتے ہیں اور اس assignment operator کے دمیان آپ space include نہیں کرو گے اگر آپ space لگا دو گے تو یہ assignment operator نہیں رہے گا کوئی بھی operator assignment operator تب تک رہتا ہے جب اس میں space نہ ہو لیکن اگر آپ یہاں پر space لگا ہو تو یہ assignment operator نہیں رہے گا تو جب یہ assignment operator نہیں رہے گا تو پھر یہ ایرر جنریٹ کر دے گا ایرر جنریٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے کبھی بھی اس انیرمنٹ اور بیٹر کے دمیان سپیس انکلوڈ نہیں کرنی اس کو بغیر ویڈاؤڈ سپیس کے لیے ہی نہ تو آج کی ویڈیو میں اتنے ہی ٹل دن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ